نمسکار دوستو میرا نامی ویقار یہ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں رشوت پاپ نہیں مہا پاپ ہے کیسے ایک بار کی بات ہے میں اپنے دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا جو کہ وہ بھی پولیس میں آیا اس نے کہا بھائی آج کل تو میرے پورے مجھا رہے ہیں میں لوگوں کے بہت پیسے مار رہا ہوں میں نے کہا بھائی یہ تو بہت گلت کر رہا ہے اس نے کہا اس میں گلت کیا ہے یہ تو میری محنت کی کمائی ہے میں نے پوچھا بھائی کیسے ہے محنت کی کمائی اس نے کہا لوگ اپنا کام کرواتے ہیں اور اس کام کروانے کا مجھے پیسے دیتے ہیں میں نے کہا بھائی اس کام کروانے کا تو پیسے تجھے سرکار دیتی ہے تو پھر اس کی کیا جلورت ہے تو اس نے پتا پھر کیا کہا وہ کہتا ہے کہ حرام کا کھائی بینا بیٹھ نہیں بڑھتا سنو ایک منشہ کے پتر کو کچھ بدماز اٹھا کر لے گئے اور پھر وہاں پولیس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ریپورٹ لکھ دو اور وہاں پولیس والے کہتے ہیں کہ پہلے کچھ روپے لے کر آؤ ایک منشہ سے کسی کے ہاتھ پٹ پٹا کر لولوان ہو جائے اور جب وہاں اس انیائے کے ویرود کہی جائے کر پکار کرے تو اسی سے یہ اور دھن مانگا جائے یہ کہاں کہاں نیا ہے بھائی فوو فیو چکچا میری بات سنتا رہا اس کا دھرد اسی دکھی کے دل سے پوچھو اسے اس کٹھین افسر پر اپنی کھیتیاں سمپتی بیچ کر کچھ جشوت دینی پڑتی ہے لکھے پڑے بودھ دیبان اور گیانوان سمجھے جانے والے پوریسی ادھی سرکاری اصور بن کر دین دوگی پرجا کو کی ساہتہ کرنے کی اپیکشہ اُلٹاو سے پیڑت کرے تو اس کی رکشہ کون کرے گا ایسے نردے کرمچاری یگلے جنم میں سیر چیتے بھیڑی آدھی جیسی بھینکریوں میں جاتے ہیں بھائی ریسفت لینا تو چوری سے چوری کرنے سے بھی ادھیک گنیت پاپ ہے چور تو پرائے بھوک سے بھی سوکر چوری کرتا ہے پرنطو ریسفت کھانے والے تو حرام کا کھانے کو مٹھا سمجھتا ہے ویسے بھائی تیری چاہتی کیا ہے پرنطو تمہارا کام تو بھنگیو کے سمان لوگ کا دھنمال کو نشٹ کرنا ہے وہ تو ادھیکتر کودا کرکٹ نشٹ کرتے ہیں اور تم ان کے لہو پسینے کی کمائی کا ناس کرتے ہو تمہارا حساب کتاب تمہارا ان سمیہ میں لیا جائے گا پرماتما دیو سب کو ان کے کرم انسوار ان کے بھوک ہو چاہتے ہیں کوئی بھی اپنی پرادب سے ادھیک پرات نہیں کر سکتا پرنطو کیا تم یا سمجھتے ہو کہ پرماتما تم کو کچھ دھن نہیں دے گا یا تم جیسے کبھی ریسفت لے کر دوسری کو چھوڑ دیتے ہو اور کبھی کبھی شفارس بھی مان لیتے ہو ویسے ہی پرماتما دیو بھی کرتے ہوگے تمہیں تو ریسفت دلانے والے دلال بھی ملے ہوگے بھاکماننگی دلالوں سے کبھی ملے ہو اس تک شفارس پہنچانے والے کو بھی کبھی دیکھا ہے پندو اس مہاراج آؤ کے مہاراج دیراج سمراتوں کے سمرات کے سامنے تمہاری کوئی حاجری بھی نہیں ہوتی ہوگی پھر تم اپنے آپ کو اس پرم سمرات پرماتما کے نیائی دن سے بچنے کے لیے اسے کیا ریسفت دینے کا ساز کروگے یا میری بات سن کر اس کے عردے پر گیری چوٹ لگی وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور بولا بھائی آج سے میں سچے عردے سے پرتکہ کرتا ہوگی اب کبھی ریسفت نہیں لوں گا بھائی تو نے مجھے پاپو کے کوئی سے گرنے سے بچا لیا اتھا ہے میرا بھائی آپ سب بھائیوں سے نمیدن ہے کہ آپ میں سے جو کوئی ریسفت لیتا ہے اسے ابھی چھوڑ دے ورنہ اس کا انجاب مہت برا ہوگا اور بھوان بھی آپ کو بہت بری سجا دے گا جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دنیواد اب آپ کا کوئی پرسن ہو تو کمینٹ کر کے جرور بتائیے نمسکار